زفر علالی صاحب ڈاکٹر موید یوسف نے جانا تھا افغانستان نہیں گئے دو تین چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بہتر نتائج کی توقع نہیں تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانیوں کو بھی اس پر اتراز تھا وہ ڈاکٹر موید یوسف کو کوئی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے صحیح سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے تھے ویسے تو کہا گیا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا دورہ نہیں اب تو واضح ہو گیا ہے سامی صاحب کہ یہ افغان طالبان ایک ڈیمنسٹریشن ایک جلوس ان کے خلاف آن آرائیول وہ ان کو پیش کرتے اور اس جلوس کے وہ جو بینرز ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے چیزیں لکھے گئے ہیں جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے انکسپٹبل تھے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی افغانستان میں وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں انکسپٹبل تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں وہ موسم موسم تو سب ڈیپلومیٹک باتیں ہیں ایکچولی وجہ تو وہ تھا حلالی صاحب اب ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے حلالی صاحب کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے کیا اس سے ہم ازیوم کریں انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں حالانکہ ہمارا جو فینس ہے نا سمی صاحب یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتیار ہو چلے جائے پاکستان مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریٹ کو ختم کرے گا یا لیمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے پانچ سو ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریٹ سے تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا رکے وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاؤس ہو رہا ہے مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کنسیشن دیں دیکھیں اگر ڈرگز نہیں ہوتے تو نائنٹی فور پسنٹ ہمارا فینس بڑھ گیا ہے چھے فیصد جو رہ گیا ہے چلیے اس کا کوئی آلٹرنٹ ارینجمنٹس کرتے جو اتنا ہی سیف ہوتا اس لیے کہ حالانکہ اصولی طور پہ جو ہم اپنے ملک میں بنانا چاہتے ہیں کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تم نہیں بناو مگر چلو ہم یہ کر سکتے تھے مگر یہ جو ہے یہ سمگلنگ ہے سب سے بڑا امپورٹ اور ایکسپورٹ افغانستان کا سمگلنگ اور خاص طور ڈرگز اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکس ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے بیچارے خاندان والے جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور کیا کام ان کو کرنا پڑتا ہے ان کے لیے پیسے کھماو اور وہ جب پیسے کھما کے لاتے ہیں یہ جا کے اور ڈرگز پہ خریدتے ہیں بھائی ہمارا ٹرانزٹ ہمارا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے ڈرگز کے لیے یورپ جانے کے لیے سنٹرل ایشیا جانے کے لیے ایران بھی جاتا ہے تو میرے اپنے خیال میں یہ فنس ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے نہ اونڈی سیکیورٹی اور ٹرررزم بھائی اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی کوئی ایسی چیز ہے جو بنی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈرگز نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے پیسے بلوک کر دیئے نو بلین ڈالر مدد آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ریکگنائز آپ ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں اپنے ہسپٹل کیسے چلائیں اپنے کاروبار اپنی حکومت کو کیسے چلائیں اس کا بھی تو کوئی جواب اس کا بھی تو کوئی حل ویسٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے وگرنہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اور طالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی ریکنیشن نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا آپ نے دو انٹریسٹنگ پوائنٹس کیا ہے جدھر تک پیسوں کی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ امریکنوں کو ان کا ساڑھے نو دس بلین جو ڈالر ہے ان کو نہیں روکو دو ان کو اور ساتھ ساتھ جو آٹھ بلین ڈالر ڈائریکٹ فائنینشل اسسسٹنس ہر سال ان کو ملتا تھا وہ بھی ہم کہتے ہیں دو اس لیے کہ اس کے معنی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں بائی ادھر مینز اب آپ فوسز کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں مگر آپ ایسٹل ہم تو کہتے ہیں یہ نت کرو آپ مگر ساتھ ساتھ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے پر آپ ہمارا ٹریڈ روٹ کو ختم ہمارے سے سمگل کریں اور ڈرگز اور سب چیز کریں ہمارا فینس ختم کریں ہمارا ٹریڈرزم کے خلاف جو ہمارا اتنا بڑا سیکریفائس ہے وہ سب رد ہو جائے اس لیے کہ آپ کو پیسوں کی دکت ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے بات کرو ریکنگیشن آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کو ریکنگائز ہم کرنا چاہیے اور اس لیے کہ اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک گورنمنٹ ہے مگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پر بڑا دباؤ ہے ایران کیوں نہیں کر رہا ہے بھئی ریکنگائز ان کو ایران کو امریکہ کا پٹو نہیں ہے نا وہ کیوں نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ چائنہ کے بھی دباؤ ہے دباؤ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی اگر ہم ایک آزادانہ اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پولیسی کو فالو کرنا جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن ہمیں اپنے مفاد تو سامنے دیکھنے ہیں نا ہمیں اب بالکل امریکہ کے آگے اس وقت یہاں پر اسلام آباد میں ایک جو میں جس ڈپلومیٹ سے بھی ملتا ہوں وزارت خارجہ کے جس افیسر سے بھی ملتا ہوں امریکہ کی ایک محبت کے نشے میں وہ سرشار ہے اور کہتا ہے جی تعلقات ہمارے اب بہت بہتر ہو رہے ہیں اب تو وہ ڈیوڈ بلوم بھی آ رہے ہیں اور وہ ہمارے امبیسنر تین سال کے بعد امریکہ کے امبیسنر یہاں پہ آ جائیں گے اور امریکہ سے اب ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونا جا رہے ہیں تو یہ ایک امریکن انفلوئنس ہمارے ذہنوں پہ ہے یہ تو ہمیں کہیں جانے نہیں دے رہا یہ تو بالکل ہمیں اس نے سٹک کر دیا ہے حلالی صاحب دیکھیں اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے ہندوستان ان کا میجر سٹریٹیجک ایل آئی ہے میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے ہمیں بھول جائیں اور جو آدمی یہ کہتا ہے وہ میرے خیال میں he's not fit to be a diplomat میں تو آپ کو کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں ہم ہر چیز طریقے سے ان کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے کہا ریل لگاؤ ریل ویز لگاؤ ساڑھے چار بلین ڈالر ہم جا کے پھر جولی پہلا کے ہم کہتے ہیں پیسے دو ہم افغانستان جلال آباد ادھر ادھر یہ سب ہم کنیک کرنا چاہتے ہیں مگر ان لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے فینس بنایا ہے کتنے ملین ہماری سیکیورٹی آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں چھ پانچ سال کے لیے ادھر سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے اور پھر آپ آکے آکے کہیں کہ یہ فینس نکالو میرے خیال میں it is a very good case for that مگر پھر سمگلنگ بھی کم کرو ایک سو نبے روپیہ پیسہ آج ڈالر پشاور میں one hundred and ninety one روپیز کا بکرہ ہے ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کے چیزیں جو ان کی ضرورت ہیں we can stop it مگر گورنمنٹ نہیں stop کر رہی ہے حالانکہ hemorrhaging ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے آپ کو پتہ ہے سمیل صاحب آج آپ as an investor in پاکستان آپ ڈیویڈنٹ پیسے آپ کے نہیں مل رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ حالانکہ ہمارا فرض ہے آپ کو as an investor ڈیویڈنٹس آپ کے آتے ہیں آپ کو پیسے دے کیوں اس لیے کہ ڈالر کمی ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں بہانوں سے ادھر ادھر کہہ کے اور آپ لوگ آکے ہمارے وہاں you are buying openly in the market buying ڈالرز ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مگر دو چیزیں ہم نہیں کریں گے ہم اپنی سیکیورٹی نہیں کمپرمائز کریں گے ہم دیکٹیشن اور آرڈرز نہیں لیں گے اور ہم آپ کو ڈرگ سمگلنگ کی اجازت کبھی دیں گے نہیں اور اگر یہ فینس کچھ اور نہیں کیا صرف ڈرگ سمگلنگ کو روکا میں سمجھتا ہوں it's wonderful billions of Pakistanis جو ڈرگ میں ہیں اور یہ ڈرگ سمگلنگ کے victims ہو سکتے ہیں وہ بچ جائیں گے